السلام علیکم صلی اللہ زبان اللہ میتوکیر حفیظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پرپر چینل پر اور آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ میں نے سارے کررز جو ہیں یہ پورٹ کے تھے اور آپ کو یہ پورٹ بہت پیارے لگ رہے ہوں گے یہ وہاں پر ایک نرسری میں گئی تو میں نے وہاں سے یہ پرچیس کیا ہے اور یہ ٹرو ٹو ہنڈرڈ کے ہیں اور کتنی حسین لگ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو اس کو لے کے چلتے ہیں یا تو اس میں میں ننترہ لگاؤں گی یا موس روز لگاؤں گی یا منی پلانٹ جیسے اس میں ابھی کلر کروں گی آپ دیکھتے جائیں کہ اس میں کلر کون سا میں کرتی ہوں کلر در ویسے میں اس میں بیس کلر میں ہر میں رائٹ کرتی ہوں تو اس طرح کا جو ہے براؤن کلر لائٹ براؤن ہو یا اس طرح کا بیس کلر بناوں گی پھر اس پر میں کچھ نہ کچھ آپ کو دکھاتے جا رہی ہوں آپ دیکھتے جائیں بنے رہے ہیں میرے ساتھ کیونکہ ویڈیو کی لیند تھوڑی لمبی ہو جائے گی اور مگر آپ کو کچھ سیکھنے تو ملے گا تو بیورس آپ یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پارٹس اور اس میں میں نے یارہ جو پارٹس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے فانٹن کے لئے بھی کلر کیا اس سے پہلے سے ایک اور پارٹ میں نے فانٹن کے لئے بنایا تھا اور اب یہ دوبارہ تیار کر رہی ہوں اور یہ دیکھنے آپ اس طرح کے ہیں تو پھر میں آپ اس کا میتھرڈ تیار کرتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں تو بیورس میں نے اس طرح کے ہنڈی لے لی ہے اور کلرز جو ہے میں اس طرح کا براؤن کلرز یا اس طرح کا کلر لے لیں اور اس کے نیچے آپ کو کچھ بچھا لیں کیونکہ آپ کا ٹائلز خراب نہ ہو تو بیورس آپ کو دکھاتی ہوں کیا کرنا ہے میں اب اس پہ کلر اس طرح جو ہے میں کلر کروں گی تھوڑا سا میں نے لیکوڈ زیادہ ٹائپ کا بنایا ہے کہ تھوڑا بہت بڑے پارٹ ہیں اور مجھے بہت سارے پارٹوں میں کرنا ہے میں بہت سارے پارٹ جو پرچیس کر کے لائی ہوں اس طرح یہ میں سارے اس میتھرڈ سے سارا میں کر لوں گی پھر آپ سے ملوں گی ابھی پہلے آپ کو یہاں تک دکھا دیتی ہوں کہ میں اس کو کر رہی ہوں اور اس کے ہمیں کنارے پہ بھی ایجز پہ بھی کر لینا ہے اس کے ایجز ہیں اس کو کلر وائز پورا کروں گی پھر آپ سے ملوں گی تو یہ پورا میں کر لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ویورس دیکھیں میں نے یہ سارا کلر کر لیا اور بلکل جیسے پارٹ کا کلر ہوتا ہے اسی طرح کا یہ میں نے کلر کیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے بلیک کلر پورا مجھے اس میں کرنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پارٹ اٹھاتے ہو تو اوپر سے پارٹ زیادہ گندے ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں اس میں بلیک کر رہی ہوں اور یہ پہلے مجھے یہ کرنا تھا مگر اس لئے نہیں کیا کہ ہلکا 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 ہم اس کو ٹچ دے رہی ہوں اگر میں زیادہ اس میں برش میں لے کر کروں گی تو نیچے دیکھیں گے ٹپک رہا ہے تو میں اس کو ٹپک نہیں نہیں دوں گی آپ چاروں طرف سے اس کو کر لینا ہے ابھی دیکھوں گی میں تو یہ میں اس طرح کر کے آپ سے ملتی ہوں پھر دکھاتی ہوں کس طرح ہو رہا ہے دیکھیں ویورس اس طرح کے پلاور آپ کو لگا لینا ہے میں بنا لینا ہے تو اس طرح میں آپ کو بھنا کے دکھاتی ہوں کس طرح لگانا ہے میرے پاس سمجھے کچھ ڈنگڈی سٹائل کا تھا وہ برش میرا بلکل خراب ہو گیا تو میں اس میں ہی کرو کے دکھا رہی ہوں تو آپ کو یہ کیا کرنا ہے کوئی سا بھی آپ کو لے لیں گے تھرڑی روپیز کا ہر جگہ اس طرح کے مل جاتے ہیں آپ کو صرف اس طرح ٹک مار رہیں یہ بلکل میرا جو ہے برش تو نہیں ہے اس طرح آپ ٹک مارتے جائیں تو کوئی سٹائل خوبصورت بنتا جائے گا یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس طرح آپ نے پورا دیار کر لینا ہے دیکھیں کہیں سے آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں کہیں سے بڑا کر سکتے ہیں بڑا سکتے ہیں ڈیزائننگ دے سکتے ہیں اس طرح میں ایک آپ کو کمپلیٹ ہی آرہ دکھا دیتی ہوں کر کے اس کے بعد پورا کر کے آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ ویڈیو کی ہو جائے گی لیند بہت لمبی میں چاہتی ہوں کہ ویڈیو کی لیند لمبی نہ ہو میرے ویورس سیکھ بھی جائیں اور ویڈیو کی لیند بھی لمبی نہ ہو تو چلیں انتھیں ملتے ہیں بریک کے بعد پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد ملے ہوگی تو ویورس دیکھیں میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا اور کیسے اچھے سٹائل سے کیا ہے اس میں ییلو اینڈ ریڈ اینڈ گرین اس کلر کی جو اس کے سرکل تھے سرکل میں میں نے کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ لیں اس سرکل آپ کو کیسا لگ رہے ہیں اور یہ پورٹ دیکھیں کس طرح کلر کی ہے چاہیں تو اس کے بیچ یہاں پر ہے ویورس یہاں پر بھی کوئی آپ ڈیزائن دے سکتے ہیں تو میری نیکس ویڈیو میں دیکھئے گا کہ میں اس میں پرچلہ لگاتی ہوں یا لنٹانا کمارا لگاتی ہوں یا نن تھرا لگاتی ہوں یا کوئی وائن جسے کہتے ہیں یہ آپ منی پلانٹ جو اچھا لگے گا اوپر میں کچھ یہاں پر کچھ اور لگاؤں گی یہاں پر جو ہول ہیں اس ہول کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا ایڈ کروں گی تو آپ لوگوں کچھ جو میرے نیو بیگنرز ہیں ان کو کچھ سبحج میں آیا ہوگا کہ بہت ایزی ہے کیونکہ مجھے ایک وہاں پر ملی تھی اپنے نرسری میں جہاں پر میں جاتی ہوں کہ اس کو کلر کس طرح کیا جاتا ہے تو میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے کوئی سبھی کلر لے رہا ہے کوئی سی کمپنی بھی برینڈ لے لینا ہے اور اس پر تھوڑا سا مٹی کا تیل اس میں آپ نے ملا لینا ہے اور کرسنگ آئل یعنی مٹی کا تیل آپ ملا لیں اور اس کو اس طرح کر کے یہ آپ ایک ڈیزائن بنا لیں گے کہ دیکھیں یہ ہنڈی اتنی پیاری لگ رہی اس میں آپ شیشے بھی لگا سکتے ہیں میرل میرل میں اس میں سوچ رہی ہوں اگر وہ میں کسی گھر کی ڈیکرویٹ کروں گی اس کو تو اس میں میرل لگا دوں گی اگر یہ میں نے اس میں اگر فلاور مطلب یہ جو پلانٹ لگاؤں گی تو پھر میں اس میں میرل نہیں لگاؤں گی تو آپ لوگوں کو آئی ہوپ یہ بہت اچھا لگ رہا ہوگا آئیڈیا تو اس میں میرل بھی لگانے کا میرا آئیڈیا ہے تو اگر میں اس میں میرل لگاؤں گی تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی مگر میں اس میں میرل لگانے کا اس لئے میرا آئیڈیا نہیں ہو رہا دل نہیں چاہ رہا کیونکہ میں اس میں سب پلانٹ لگاؤں گی تو پلانٹ والی جگہ پر اگر میں نے ایسے انڈور پلانٹ لگانا ہے تو پھر میں اس میں میرل لگاؤں گی اگر آٹور اس کو رکھوں گی تو پھر میں اس میں میرل نہیں لگاؤں گی تو میں اس لئے آئی ڈیا دے رہی ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹے میررل لگا سکتے ہیں سرکل والے یا پڑے والے جو آتے ہیں ایک انچ کے گول گول وہ یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے اوپر چھوٹے 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 آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح یہ میررل والے پڑے خوب سا لگتے ہیں اگر چاہیں تو آپ لیس آتی ہے جو لیس چاروں طرف آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ لیس والا آئی ڈیا میں نے اپنی بہت پرانی ایٹ مند پرانی ویڈیو میں آپ کو دے چکیوں کپڑا لگا کر لیس لگانا وہ سب میں نے اس میں آپ کو دیا ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ اس میں میررل بھی لگا سکتے ہیں اور دیکھیں میرے اتنے سارے پارٹ ہیں سارے پارٹ ابھی میرے اس میں پلانٹ میں لگاؤں گی تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آپ کو یہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا سبکرائب کرنا سبکرائب سبکرائب کرنا کیونکہ آپ لوگ کی سپورٹ کی مجھے بہت صورت ہے کیونکہ میرے بیورس میرے بہت اچھے ہیں اللہ حافظ اور دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو کوئی غم دے کے جاتا ہے تو کبھی بھی آپ مڑ کر اس کے طرف نہ دیکھیں کیونکہ غم دینے والا ہمیشہ آپ کو کرتا ہے اور اس غم سے اس تکلیف سے آپ نکل کر آپ اچھی منزل کی طرف پہنچتے ہیں اور آپ کو جد و جہد کرنے کا ایک اور موقع مل جاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں کچھ آپ کے ساتھ برا ہوا ہو تو آپ اس کو دیکھ کر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو اچھی سیکھ ملتی ہے تو آپ لوگوں کا امید کرتی ہوں یہ بہت اچھا گزا ہوگا اور اللہ سے میرا دعا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے ہو اللہ فے بابا ٹک کیا اور دعا میں یاد رکھے گا